الحمدللہ الحمدللہ حمدلللہ انظرہ اجمعی اما بعد خوض باللہ من شیطان رجیل بسم اللہ الرحمن رحیم یا ایونی نبی اینا ارسلناک شازدان اینا ارسلناک شازدان ومبشر ونذيرا وداعیم الى اللہ بإذنه وصراجا منیرا قال اللہ تغرک وداعیم شان شبیبه مخضر وامران ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا لذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیم بلندہ بازن سبڑی صلاة و سلام علیکہ یا سیدین رسول اللہ وعلا آلکا وصحابك یا سیدین حبیب رحیب اللہ موجباد وصلاة و سلام علیکہ یا سیدین شفیق عبر ومزربین وعلا آلکا وصحابك یا سیدین رحمتا للعالمین رحمتا للعالمین اللہ رب اللہ محمد وصلاة وعلا درود و سلام بارگاہ سیدین ربیاء محبوبی کی بریان شعفیر جزا نبی اکرم شعفیق معظم تاجدال برد حضر ورے کائنات فرق موجودان باعثی تخریف کائنات صدر بردن کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم صدر معفیل و جانے معفیل معلی رسول خون بطول جناب پیلتی قطورہ پر اچھلی جناب ساہم زادہ بیس سیدین صفدر حسین شاہ صاحب مطور کا تمہوں لائے لیا زیمتِ معفیل صدرِ معفیل پیلِ طریقہ طلابِ شریعت آلِ رسول وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم عامر حسین شاہ صاحب شدابت وآلہ وسلم خادلِ محتشم اونتِ العلاماء مجاہدِ اہلِ سنتِ خطیبِ پاکستان عشقِ رسول غدائِ دَرِ بَطُون اہلِ سنتِ وَجَوَاردِ جِنْدَرُ جَانْدَرُ مُطَلْمُ الْمُقَامِ حضرتِ عَلَامَ مُولَنَا علامہ قمر ظہور طرابی صاحب ضبطِ وَرْكَاتُ امَلَا انتہائی واجب الخضر واجب اieriترام حضرتِ عامہ مُولَنَا عاصف طرابی صاحب حضرتِ علامہ مُجتبا حسین صاحب حضرتِ علامہ ال مُدَر練 اضرتُ knock علماء کرامِ اتخالنَ شریع لیثاںَ آنیں مَا حِبَا فِى اُخْءِ معززین اللہ علیہ وسلم معززین اللہ علیہ وسلم معززین اللہ علیہ وسلم حضرت خورتگوہ حضرت حاضرین زین اکرام عجدہ اپنیزہ اکتماع بسلسلہ سلال محضور ملازم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوڑا شہر دے اندر کی نکات بزیر جزدہ اکتماع مقرمی محترمی جنبی محمد جعوید بھٹی صاحب برادرم جنبی محمد مرتضی بھٹی جنبی حیدر بٹی صاحب تاریخ گجر ملک سیب صاحب سلطان صاحب دیگر تمام اشاکان مصطفیٰ بز میں جان ساران ختم نبوہ دلہ سدودہ سکستان اور انہاں دیگر تمام معاوینی تاریخ محمود نجر صاحب سلی سیکٹری جنرل سیکٹری جنبی محترم لوگو کام تشریف فرمائے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ دبارکت دعائے انہاں راتاں در سکتہ جبی ہم حضور میں ہر سعود تکارے کے راجب گلداریاں اللہ میری اور آبا باب نے آنی دیرات کو گل فرما کے ساڑھ سارے مستے ذریعہ نجات بنائے نماز شاہد اللہ کی مطلب تشریف فرماؤ میں تُقبل آبا باب نے لامت رب سائے گدا بڑا پرجوش اور انتہائی دل پذیر خیتاب سماد فرمایا نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوت قضی صلقہ اللہ تعالیٰ آپ نے نوتکے چوزیر پر رکھا تِنسیف فرمائے قرب جوار دے تمام علاقے دوں آپ احباب جوگ در جوگ تشریف لکے آئے میری برادر تری جنابی بی محمد عمیر قرشی صحیح اور دیگر تمام برادی تشریف لکے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم دے جوڑی پکند یہ خیرات پہ خیرات پہ سن سارے موہر ہر قدر پر ایک ادلہ خیلی حطا فروائی منشاہ یہی حسن صلائقی لوگالکی ہوتی رہے سنات لے سنسلوں جمالکی اسی سارے اپنے محبوبہ ذکر کا نواز نہیں کٹھے پر محبوبہ ذکر کا نواز نہیں دلیل دی ضرورت نہیں ہوئی محبت دی ضرورت نہیں اشاقہ نے مصطفیدہ جمعی غفیر علماء کرام ساداتی کرام تشریف فرمائی تو سے زیارت کر رہی انتظامین میں نامین کوئی باقاعدہ موجود نہیں لیتا مگر سامعینی چون کافی سانیوں فرمائشہ منواز گی کہ یہ بھی سنا دیو آبی سنا دیو آبی سنا دیو میں کوشش کریں گے ایک اپنا ہونوالنہ 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 پیش کر کے اس تبار میں ایک دو فرمائشے فرمائش کر دیں قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف دو آیات بھی ینا تلاوت کر دیں لشرفہ سلخیتہ علیف لا میم دی حلیف بی جوٹی تو لے کے ولناف کی سین دے گیرے تر اشارہ قرآن ایک مسلسل نہ کے مصطفی آرف اکھڑی بیا محمد بخش رحمت اللہ علی نے فرمای کہ زیران زبران شدہ مطان سبشان تری چیہیہ اما لوکاں خبرنا کا ایک خاصہ افضا پانیا ایک قرآن اللہ نے شارہ اپنے حبیبِ لبیب علیہ السلام دی ناظر صورت اچھا دن فرمایا میں نے آیات میں یہ نات پڑھیں یہ آیات نبی کریم علیہ السلام دی یہ نافذہ گلستان ان آیات چلہ کریم نے کہ ساتھ فرمای یا ایہو نبیو انہا ارسلنا کا شاہدہ فرمایا اے غائبی خبر دینے والے اسا طحان و حاضر و ناظر کوا بنا کے بھیجیا ومبشیرا بشارت و دینوالا بنا کے بھیجیا ونظیرا اور در سبانے والا اللہ دے حکم عدیزت دنال عدی تفتاوت دینے والا وصراجہ ونیرہ اور چمک کے چمکانے والا سورج بنا کے بھیجیا اس حدہ جا تجمہ پجابی زبان اچھا پاہ باب دی گوشت گزار اس حیث مبارکہ تکیر ان آیات مبارکہ دا ہر حرف لعد علیہ تقریر اللہ رب العزہ نے اپنے معبوب کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا ازمتانوں کے دو آیات اشارت فرمائے یا ایہاں نبی یا حرف لعد علیہ کشن پکار نواز کشن مخاطب کا نواز یا پکار مجید فرقال حفیب تقریب اٹھاسی مرتبہ اللہ کریم نے اہل ایمان یا ایہاں لگین آمانوکہ کبکار 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 پران پاک چندہ کریم بار بار یا ایہاں ناس بھی فرمائے اے لوگو اس حیث مبارکہ چندہ کریم نے فرمائے یا ایہاں نبی 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 فرمایا اے نبی 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 میں فرقہ باریت لگ بار خوروڑ بار بھیجنا میرا ایمان اس کے نصول ہے میرا پیغام ہی اس کے نصول ہے میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے 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 وگر اپنا کیتہ بیان کرنا میرا ہاتھ ہے لوگ کے نکھی یا نبی یا رسول آج شرک ہو جانے مگر اس آیت پاک چندہ کریم نے فرمائی یا ایہاں نبی اے نبی بھئی میں بات بلا تمہین شروع کر لی یہ تقریر بلا تمہین شروع کر لی کیونکہ رات ایک بج گیا اور میں توانی زیادہ دیر سمخ رشی بھی نہیں کرنا چال دا مگر میں یہ ارد بھی کر دے وہاں کہ رات پچھلا پہر یہ دنیا دارہ میں سوندہ اللہ والے جاگندہ دنیا دنیا دے بزار دنو خود دنو خودی رحمت رات پچھلے پہر میاں صاحب نے فرما کہ پچھلی رات رحمت رابدی کرے بلند آواز آہاں پچھلی رات رحمت رابدی کرے بلند آواز بخشش منکہ نوال یا کارن کھلا ہے درواز یودی رحمت آنت درواز یا کھلا دو ویلائ اور اللہ والے خریدار در حرکت شام تو لاکی ہوں تک 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 بلند آواز روز روز سفر رات بھی لمبا سفر سی علامت رابی سائل اس بات حقیقت سامی نہ سمجھ ساکت دی خطیبہ دی کیسے بیت دی اور یقین رات دی چکر دی سفر ہون دی میری کوشش کہ میں جتنی روک محبت محفل اتنی خوبصور سجائی گئی انتنی ہی محبت گفت گورن کر جا میں تو سبحان اللہ در کار تو سبحان اللہ کہنا میری ثقاوت اتنی محبت محبت اچھا جیڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لئے کی بھی آئے ناؤ اپنا تنال دا ہاتھ چک بولے سبحان اللہ سٹیج والے روند نہیں بار محبت ٹھیک اب ایک بھلو حضور نے سہارے تو کچھ توانوں بٹھائے لہذا تو آڑی آب سہارے توجی ہونی چاہی دی محبت سارے دستان جائی ہاتھ چک سبحان اللہ نہیں بولے سارے سارے بولے منہ نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں لوجی نقیب صاحب بھی کہہ رہنے کہ لنگر ہے یہ اے میرے تو قبل اعلان کر دیتے نہ کہنا اسی حضرات ضروری اعلان سنی لنگر ہے مگر میں خطیبہ میں سادہ سادہ پوچھ لیا بھوئی کندر لنگر ہے تھوڑا لنگر بیسے گروہ کھا کیا بند سبحان اللہ کیا جو گا جائے آلہ حضرت نے فرمائے جس کا کھانا 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 یہ بھی امی نے دستینا کہ پترہ میں تنو پالی محمد لگاتی وہ سننی ماں دا پتر بھوئی سکتا جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بندہ پھڑ کے چکے بندہ سبحان میں چند دن قبر لاہور تقریر کر رہی چالیس عمرے دیٹی کر رہ لکھان میں آکھیں جننچ جانا ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے نوجوان بیٹھا ربی صاحب نے ہاتھ نہ کھڑ کی تا میں آکھیں جننچ نہیں جانا وہ کہنے لگا اسی صاحب امین آکھ اسی کہ پتر مافت اسی تا گھاری آنی آرہی انہ جنہوں ان جو بھی مجبوری نہیں نہ دعا قبول ہو جائے حج دمہ ہی نارے قافل حج مکہ شریف مدینہ تی اب آور جارے ہیں یال جنہ سار تو اچھا بولے اس سے سار اپنی امین الحاج کر کے آو جنہ جنہ اس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف اپنے ابون العمر بھی کر کے آو جنہ 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 سار اچھا رات سوئے ایک خواہ مدینہ دمہ ہی تشریف آت تیرا کی جاندہ رمضان جنہ اچھا جنہ جاندہ محبو جنہ محبو 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 انہ کمیں تکیر اچھا جنہ اے غلام مرتضی بٹی میرے بڑھا ہی پیار کردائے انتہائی زیادہ محبت کردائے آج تو یادی کرو گا سبان اللہ سبان سبان اللہ محبو 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 شریف لیکن محبو محبو ارث کر ایسا کہ اللہ کریم نے فرما یا ایوہ نبی ای نبی قرآن مجید اللہ کریم بار بار حرف ندار یا فکار نو کہنے کسی دور دو یا فکار یہ صرف ہو جانتے بھئی رب لی دور تے نیڑا کوئی اللہ باس دور تے نیڑا کوئی انہا رحمت اللہ ہی قریب من المحسنین ونحن اکرم الی حمد البریم بتشا رگ دے نیڑ خریب 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 باس دور نیڑا کوئی عرص تھی اللہ تو کیوں یا یا کی پکار نہیں پکار اچھا میں پڑھا قرآن بھائی کہ اللہ کنوں کنوں حرف نے دا یا لی قرآن مجید اچھے عجب اتنی سارے نہیں بولے بیچے من یقین تنی گولو گے سرگول گولنے والے بڑے چھنے لوگ مبزوں جگ 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 آدم علیہ سلام نبی مری عجب غل حضرت عدی حضرت 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 ابراہیم علیہ السلام موسیقی حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیقی 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 رکھے امت نہ بخرا جانا یہ کہنے پڑے نبی نہ پکار دی لوڑ پیجے اونج پکار نہیں جی رکھتے نب تیرا پکار جا اور جی پکار جی میں تیرا پکار دے گرامی ہے قادر اللہ ہے یا ایوہر رسول ایوہر رسول سے یا نبی کہے نب تیرا پکار دے گرامی ہے ایوہر رسول سے یا نبی کہے نب تیرا پکار دے گرامی ہے میں حدیث سنامہ ایک مٹھ ہی ساری تھوڑا جا ہولا بولو بار آغاز نہیں جانے چاہی ہاتھ بھی نہ چکے جماعت کے درے کوئی شہیر نہ ہوئی میں پہلے وضاحت کر دیوں کہ میں ہاتھ کھڑی کیوں کرانا ممبر رسول تو بھاکہ ممبر والدی قسم اٹھا کے جانا میرا کوئی فائدہ نہیں توڑا ہاتھ رہا ہوں میں ہاتھ کھڑی سواستے کرواریاں کو پڑے لکھے نوجوانے ترازلہ کرے سورہ یاسین چلکریم نے فرمایا اللہ نے فرمایا قیامت زبانہ باندھ ہو جانگی یہاں ہاتھ بولنگی میری ملت یا نوجوانوں کے موبائل بھی ذرا سوچ کے استعمال کرے کرو قیامت محطانے بولن آجے پر میرا جی کردہ جدو رب میرے تیرے ہاتھ نو پچھے نا قیامت دہارے کے بندہ ساری جنگی تیرے دل کی کردہ لیا تیہا تھا کہ یا اللہ معاف کردے جو بھی کردہ سی مجھے جدو کملی والدہ ناؤں دا سینا میں اچھا ہوں کہ زبانہ دا کے آخاز اس ہاتھ نو پر شیدہ وسیلہ بناو کہ اچھا جا مولو سلحان اللہ حدیث پا کے جاندہ کوئی صیرت نگار بھی احسان جن نے اپنی کتاب چیس حدیث جنگل چگزر تو حضور دیکھرنا چاہاں کسی نے تھی بڑی دردناک آواز آرہی آواز کی یہ یا رسول اللہ یا حدیث نوفے میں زمدارہ کی آواز آرہی ہے یا سنیمان دا پتر بولے یا حضور دیکھرنا چاہاں بڑی دردناک آواز کی سیدی کو پکارنے تردنا دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ انجا کھاکے آواز آرہی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سماقہ لنا انہی فی بہرہی میں مگرکن خود یدیسہ لنا اشقہ لنا تجے آکھ کے پنجابی چھتر جمہ سے آلکوٹی زبان سے سنا دے رہا شکار دیکھرنا چاہاں بڑی دردناک آواز کی اگرین کے پنجابی چھتے آواز کی بڑی دردناک آواز کی اگرین کے پنجابی چھتے آواز کی اگرین کے پنجابی چھتے آرہی میں مگرکنے آہی میں مگرکنے خود یا رسول اللہ یا نا پڑے نصیب اپنے میں نو میرے بڑے انہیں دس ہے کہ آوازِ گدارون کے دربارِ کریمست ساڑھے بھوے مگتا ہوئے نا تو پتہ کی کہندہ صدا دیندہ گھر والے تیری خیر ہوئے گھر والا تبر جو نہ کرے تو گھر والے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے گھر والا ساڑی پھر بھی تبر جو نہ کرے تو گھر والے تیرے بچیاں دی خیر ہوئے یا دعا ہوئے نا بچیاں دی باری سے دیل کرتا کو جہا دے دے میں نے میرے بچے دی خیر مگجی ہے کہ میں آکھے یا اللہ جہاں تھو مگنا ہوئے اللہ فرمایا کہ آکھے یا اللہ جہاں ربت تیری خیر Representatives فرمایا میں تھے آپ ہی خیر ہاں کہ آکھے ربت تیرے کاروبار تھے خیر تھے میری تھے فیکٹ لمی کہ آکھے ربت تیرے بچیاں تھے خیر تھے لم یلد و لم یولد فرمایا میرے بچے بھی کوئی نہیں اللہ فرمائے میرا پہ کوئی نہیں ایک میرا یار ہے کو دیا خیرہ مانگتا ہمیں جو مانگے کا دے دیو آوازِ گدا رونکے دربارِ قریم مست اجڑی گدا ماں دی آواز ہوندی ہے نا قریمہ دے گوویاں دی رونک ہوندی ہے وہ کسے دے گووے دے دو چار پانچ سات مراسی کھلوٹے ہوندے رونک لگ جاندی ہے گدا کھلوٹے ہوندے رونک لگ جاندی اجید بووے دو چار مگتے بن کے کھلوٹے ہوندے اسے مصطفیہ دے بووے دے کہ اسیان رونک لگیاں امرگیاں اسیان آیا گدا بن کے کہ میرے تاجدار چورا شریف میرے سائن لجبال فرما دے انہیں میری جان میرے ایمان میرے ہر چیز دنیا قبر و حشتر مالک اور لگے بان آپ فرما دے انہیں سخید بووے دو مگتہ خالی ٹر جاوے نا تے سخید بووے نو لاج لگ دی سخیاں دے اپنے بووے نو لاج لگ دی جب مگتہ خالی ٹر جاوے اس واسطے سخی مگتہ نو خالی نہیں جاندے انہیں جڑا آیا نا منگتہ بن کے آو محفہ دے بہانے اپنے دو اپنے ہاڑے اپنے ہاڑے اپنے غم اپنے مخی نو سنالے جے باب اپنے ساکھ ایسی کنو حال سو ناما دلدہ کوئی مہر مرازی نی ملدہ سانو طرح بھی قدیتہ جڑا سان کی سنو دا ہے آو ایس طرح ایس طرح ہاتھ نہیں بھئی ایس طرح کر کے نا جو میں منگا نا یا نا ایڈ کر کے اکھیاں باند کر کے گھوپت خضرات اور تصبر کر کے تو سارے مل کے پڑی ہے سنواتی ایسر راتی مہاری ایسر راتی 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 رسول اللہ مہین بانے کیا رسول اللہ کنگلی بھالے آزاد بھالے جارے کونے کے پردنر پہ اپکار جائے ساڑی جے پیچھے جا کے بے گئے آئے اے بکارن بھالا انسان میں جنگزہ جنگرے ہرنی ہرنی کے پیر پھردے تھے پھرسے آئے نلے پیر ملی شارہ نردی ہے نلے عرج کر دیے بھٹاہ دے مہین بانے کیا رسول اللہ کنگلی بھالے قریب آکے پر میں کیوں پھر پھر دیئے عرج کر دیئے سوڑے آئے اے کس یوہودی نے پھٹاہ لگایا آج تل تل گزرے پھس کے بیٹھے آئے سوڑے آئے آزادی دے مہین بھرمایا میں اے آزاد کر دیوا ہے یہ خوبی نے پھٹاہ میرا سکار کی پھٹاہی مہین بھٹاہ مہین بھٹاہ پھٹاہ مہین بھٹاہ مہین بھٹاہ مہین بھٹاہ پھٹاہ مہین بھٹاہ یوہودی زندگی مہین بھٹاہ موسیقی 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 جنور پکارے یا رسول اللہ پتھر پکارے تو بولو بولو یا گرمی پڑیئے اس کے رسول ہی گرمی پیدا کرو سبان اللہ وارہ نے کھان دی دو سارے پکارے رب بھی پکارے یا رسول یا نبی اسی کے انہیں اکھیر یا رسول اللہ یہ کوئی آکھیں سن دے رہی میں چھوٹے یہ قدیش پاک بابا جی کرنے کے اوٹھ بھی لائے ہو ابھی کریم علیہ السلام نے فرما کہ جدو خامت بی بی رات انہوں کمرے چلے لڑ دے لیں انہوں سے یہ جو غور نہ سونے جو میں کدھے لڑے صدقے جاو آج نکی نکی نوک جھوٹ ہوں دیا چھوٹیا چھوٹیا محبت دیا لڑائیاں یہ نبومت دے گھرچ بھی ہے آئیوں تا نبی کریم نے فرمایا آج شاہ جدو تو میرے نرازی ہوئے میں نے پھر بھی پتا چل گیاں دا جدو نراز ہوئے پھر بھی پتا لگی جاندے اما آج شاہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آنو کی میں خبر ہو جاندی میرے کریم نے فرمایا جدو تو ہوئے نا میرے نرازی او دو تو قسم اٹھا میں سے کہنی ہے میں نے رب محمد دی قسم ہے جدو ہوئے نا نراز تے غصہ او دو کہنی ہے میں نے حضرت ابراہیم دی رابطی قسم ہے اما شاہد کے عرض کر دیا سونیا اے ہمیں زبان تے ابراہیم دا نہ ہو دا تیلے میں چھتے تسویر ویسا دے میرے آقا نے فرمایا جدو رات نا خامد تے بی بی کمرے چے لڑ دے نا تے خامد ہوئے نیک 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 اہور بیٹھے یہ جننت تے جننت تے جنت کتے پہلی جمیر تو لیکے پہلے آسمان تک پانچ سو سال دا سال ہے پہلے آسمان دی مٹائی پانچ سو سال ہے پہلے اور دوسرے آسمان دی ترمیانی فاصلہ پانچ سو سال ہے دوسرے آسمان دی مٹائی پھر پانچ سو سال ہے دوسرے اور تیسرے دی ترمیانی فاصلہ پانچ سو سال ہے تیسرے آسمان دی مٹائی پھر پانچ سو سال ہے اس طرح سات آسمان دی تربیب ہے سات آسمان تو پانچ سو سال اگے سافر کری گئے پھر عیندہ صدرت المتحا عیندہ جنت المقبا پھر جنت شروع ہوندی ہے تے حور بیٹھی ہے جنت جنت جڑا ماندنہ کے علوم انہوں پہ ویخ دینے اوہ بولے سبحان اللہ عدیث پاکی جاندہ خامتے بھی بھی کمرے جر شمیدے پہ لگ دینے پھر جنت شبہ کے بھی بیخ دینے حلیبے کے گریتن اللہ لڑیا کر انہیں میرے کھلے آجانے میں بڑا راضی رکھنائے سنگیتہ سے رہن والے پھٹیوں کربوں شوار سے آن والے اوہ بہن دارینات سے آجے یہ ایتی دور پہچھی جنتی ہور بیخ سکتی ہے پھر مدینہ بیٹھارا پھر جنت مور بیخ سکتی ہے نارے تکیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیر نارے حیدری حضرت علامہ حافل محمد عمران ناسی سہے نارے حال اللہ حاددار ختم نبو زندہ ختم نبو زندہ نارے حال اللہ بے شمایق بے شمایق میرا دل کا دمت انہوں نے ایک چکرنا حضرت سخی سلطان بہت درباتا جنہ جنہ میرے نال چلا نا ہاتھ ہاتھ چکے بلے سلحان اللہ پیرے پاس ہونے تے اپنے مٹھا جا رگ پیش کروایا نارے حق پہو حق پہو حق پہو حق پہو آبی ریجال فرما دنے تند تریہا اے سریہا 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 دن تریہا سریہا سریہا روڑوں کے آن دماغ کیا جہاں میں خوبی تلی پہلے ملوک سریہا بہت دن سریہا 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 خوبہ مرشد باہو مرشد باہو مرشد باہو مرشد باہو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی دی حدیث پاکی حضور نے فرمایا کہ کائناتی کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اے نہ جانتی ہوئے کہ میں اللہ دا نبی یاں آپ نے فرمایا حدیث سن کے دس اے تن کے نو نبی دا پتہ کے نہیں کہنے لگا جی حدیث سچی ہے پھر تن کے نو نبی دا پتہ کہ آپ نے فرمایا جا پھر اپنے ایمان دا کدھر پاکی الخان نے چو علاج کرا وہ چلیا تن کے نو نبی دا پتہ کے نبی نو تن کے دا نہیں تن کے نو نبی دا پتہ ہے کہ نبی نو تن کے دا نہیں پتہ کوئی پکارے تھے صحیح کوئی پکارے تھے صحیح کوئی پکارنوالی سبانتے ہوئے خضرہ دے امام بسیری برگی بلانوالا ہوئے شیخ صادی برگا بلانوالا ہوئے حضرت عبدالحق محدد سے دل بھی برگا کوئی پکارنوالا ہوئے امام جلال عدیم سیوتی برگا جنہیں جاگ دیا محمدی بہتر وار زیارت کیتی ہے کوئی پکارنوالا ہوئے حضرت خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھنگا تھا بابا جی آپ فرمادرے میں نے یار دے سکھنے تنگ کیتا کہ میرا دل کرے پاپا ہی بکھا آپ فرمادرے میں نے کوٹھے تے چڑھ کے مدینے والمو کر کے تو یار نو آواز ماری مدینے والمو کر کے خاجہ غلام فرید فرمادرے میں یار نو آواز ماری تھی تہمی پڑھ کے خاجہ غلام فرید فرمادر کو بکھا آپ فرمادرے میں نے کوٹھ کے خاجہ غلام فرید فرمادرے میں جلال عدیم سیوتی شکل وار زیارت کی سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ نیوز چینل والے سارے نبی معذرنا نہیں نا ہرگز نہیں پھر نبی کنوں کہلے آلہ اصل چاہ آلہ حضرت نے فرمایا کہ سارے خبر دین والے بھی نبی نہیں ہوتے نبی او ہوتا جڑا او دی خبر دینے جیدی کسے نو خبصو نبی اللہ بھی خبر دینے اللہ بھی گرائے لے نبی فرشتیاں دی خبر دینے فرشتے بھی گرائے لے نبی جنت دوزخ دینے خبر دینے او بھی غیبے نبی قبر دینے حلاب دینے خبر دینے او بھی غیبے نبی حشر دین قیامت دینے ہارے دینے خبر دینے او بھی غیبے باتا چلے آلہ حضرت فرما دین نبی ہمتا یو بجڑا غیب دینے سبحان اللہ نہیں بولے سبحان اللہ میں جانا معافت آئے خالی نہ جایا جب میں توڑے ذوک دی بھی گفتگو کر دی ماں کہ میں جانا کہ جو دو چار پہیتے جا کے لیٹو نا کہ اپنے دل آلے جو جھہتی مار کے ویکھا جب میں معافت ہو کہ تیرے خالی تا نہیں آیا یہ تیرے سونے تے آلے بیٹ محامت دین عشق دا چراب جلد آیا سمجھیں معافت دین آمان تا بولو خیال دین اللہ نے فرما یا ایوہن نبی اے غیب دی خبر دینے والے اے غیب دی خبر دینے والے یہ کہ یاکھے نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا دونوں آپ کو یا نبی نہ کہتے یا جملہ بدل میں نبی تے ہوتا یا جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرشتو پار دی سڑا دے میرے آقا نے پر آیا پہار دے پچھے عورت پانی دے مسکیزے لے کے جا رہی علی جاو سا عورت انہوں لے کے آ پہار دے پچھے کیوں کہنا نبی دیوار دے پچھے دا نہیں پتا آخ میں ایک میرا نبی پہار دے پچھے دی پیدا سدائی اور یہاں نبی قیامت دی دیوار دے پچھلیاں خبران دے دے وہ دیوار ہور کوئی نہیں ہو تیرے دل اُتے بخز رسول دی دیوار کبھی وہ دیوار ڈھا دے میں تنہوں سونا سامنے نظری آجاو گے آمد انہوں دسا میرا نبی قیمے قیمے خبران دے گئے ہجرت کر کے جدو میرے آقا مدینہ شریف آئے نا اثر دین ماغ پڑی دین ماغ اثر پڑھ کے میرے نبی نے فرمایا آو صحابہ درہ مدینہ دی سائر کر کے آئے گئے مدینہ شریف تو باہر آئے نا تی او مشرق وال میرے نبی نے مدینہ دوبار نکل کے تی اپنا چیرہ امبر کر کے ایس طرح اپنے جببہ مبارکتے پٹن کو لگنا تی اے جسینے تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے ساس میرے نبی لے ایک ہماری گھار جا کے نا تو سبحان اللہ ضرور بولیا جب ہاتھ نہ چکے مد کے درے تو انہوں نجب نہ لگے پتہ مست ہوگیوں پر شیخ صاحبی فرما دنے کہ اوٹ مستے ہوگی نا تی اک مندی بجائے دو من پار چکے دا عشق رسول دی مستی کی بولی جاؤ سبحان اللہ تی میرا پھٹیا دیا فضامہ اگلے ساتھ تک روچ دیا رہنا کیٹے بولو سبحان اللہ میرے نبی مشرق والجیرہ کیتا صحابہ ویخدرے اگلے دن اصلی نماز پڑھ کے پھر میرے کریم اسے مقام تے اپنی کمیز دے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا صحابہ ویخدرے تیسرے دن پھر حضور اصلی نماز پڑھ کے اسے مقام تے سینے تو کپڑا ہٹایا تیسرے دن تے نا ہی رہا گیا تے حضرت سیدنا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارد کی تک کملی والے ادھر کیے خطیئے سنوڑے ہاں میرے آقا نے فرما انی لآجد نقص و گحمن مل قبل یمن فرما ادھر مشرقے مشرق چکی یمن دا شہر ہے تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ وفد آئے اتحا کے کلوان بن رحمان بھی خشبور آ دیئے اور علمات شریف فرمانے زخیرہ احادی سے چکے ایک کوئی انسان ہے یہ دے بارے میرے نبی نے نفس الرحمان فرمایا ہے میرے آقا فرما میں تھے آکے کلوان بن رحمان بھی خشبور آ دیئے یہ جس سیالکوٹی پنجابی ساپی زبان چا عرض کران یہ میرے آقا نے فرما میں تھے آکے کلوان بن عاشق والو تھڑیا ہوا 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 یا ہوا دیگا آقا نے عرض کی تک کملی والے آقا یہ تیرے پنجے سو نے آپ اتر اصحا قربان کر چھوڑے اندیاں قربانیاں اصحا لگائیاں مکہ چھڑ کے تیرے پیچھے مدینے آکے دیرے اصحا لانے اوہ کڑا جڑا کڑے آیا بھی نہیں یہ سو نے آپ مدینے پہ کے پیار پیار کری جانا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے کون ہے یا رسول اللہ آلیند والی نے فرمایے صاحبہ دیا راتا جا کے گزر دیاں نے اوہ دے تینر ہو دے چھو گزر دے نہیں اوہ دے چار دے یا رسول اللہ کیا دایا دے عرض کی تک کملی والے ہو رشانی کیے فرمایا صاحبہ ایدے کی سم سے پرستی بیماری آجائی انہیں ایدے کی تیالہ شفاہ دے دے فرمایا سارے کی سم سے شفاہیں ایک حق سے تیرہ دے پر آپ انشاؤں رہ گیا عرض کی تک کملی والے ہو رشانی کیے فرمایا صاحبہ جہتو لوگ رون دینے اور حسد آئے جہتو لوگ حسد انہیں رون دائی عرض کی تک کملی والے ہو رشانی کیے فرمایا صاحبہ کلیا دیا کلیا چلا جامدہ کوئی نہیں عرض سمان دیا کلیا جو فریستے کل نہیں موڈیاں گردے نے موسیقی 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 اوہ یمن بیٹھا میرے نبی مدینے پہ کے اوہ دیا نشانیاں گن گن کے پہ سنا دوں اچھا بولو غنبی کو یاکھے نبی نو پتا نہیں اوہ یمن بیٹھا میرے نبی اوہ دیا نشانیاں گن کے دسلے کے اوہ دے ہاتھ دے نشانے اور میں لوگ روندے ہو حسد ہے لوگ حسدے ہو روندے گنیاں دیا گلیاں چون جاندہ کوئی نیتے آسمان دیا گلیاں چون پرشتے گلدہ ہی اوہ دیا کر دی اتن نبی دا مقامنہ میرے بھائیوں میرے قراشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گلد چورہ شریف دی سنا دے اور نہ سنا ہوا تھے میرا دے گزارے نہیں ہوتا تھے کیونکہ جیدہ کھائیے جیدہ کھائیے میں نے نسلی غلام آنا تاج دارے چورہ شریف تھا رابی صاحب کی بلا اصحر دی نماز عویلہ تھے حضرت یا پیر حافظ صحیح جماعت علی شاہ مہدیس علی پوری رفت اللہ ہے اپنی امینوں علی پور صحیح شریف کہہ لگے امین جی اجازت ہوئی تو چورہ شریف پیرانوں میں تھا ماں ماں سے یہ داری روٹیاں پی پکان دیسے امین فرمان لگی ہے شاہ جی روٹیاں کھا گی جایا ارز کی تیاما جی سفر بڑا دھرادے اجازت ہوئی تو میں کترے راچ ہی کھالوا ماں اجازت دی کترے ٹورے 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 تے چورہ شریف ہی چلے گے کتھے علی پور سگیدہ نارو والدہ سے ایک پانی در نالے اس علاقے دی زبان چلوں کسی کیا دی وہ کسی بابے چوڑے بادے دی کرامتے کہ بابے نے پتھر دے پانی پتھر دے دنڈہ مار کے پانی نکالے آج بھی او چشمیں کی جٹا سیمان پانی بیو اللہ نو شفاہ دے دے آج بیٹ یا مات علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تے حضور بابا جی تا جدار چورہ شریف فقر محمدید شہنشاہ برے صغیر دیاں وحد تر گدیاں دا پیر نقش بندیاں مجددیاں دا مین ہے حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ کی لانی چُرائی رحمت اللہ علیہ بینا قسمی تیازی 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 مرید نے مرشد دست دوسری تے قدم بوسی کی تی بابا جی حضور آپ فرمان لگے جماعت علی پوکھ لگی بابا جی پیر جماعت علی شاہ کہہ لگے بابا جی پوکھتے بڑی لگی جو دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرما اللہ جماعت علی روٹی کھا لے یہ جماعت علی شاہ فرماعت علی روٹی کھا لے بابا جی پر ماندے کے جماعت علی چھوٹیاں سوچنا لائے اے سے چھوٹا دور کھونی جو روٹیاں کی پھوکھا لیا فرمایا جب کھا لیا موسیقی 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 شیر خدا حیدر اکردار مشکل کو شاکو فیدی کلی جانے تھے بندے پچھو عباد دیتی کہہ لگا علی ان میں روکتے ہیں میرے سوال دا جواب دے مولا علی فرما لگے بول کہہ لگا تو باب علوم مصطفیٰ میرے سوال دا جواب دے فرما بول کہہ لگا علی محرانہ سکون تو نہیں پڑھیا کالج تو نہ گیا یونیورسٹی تو نہ گیا چامیہ دفعہ تو نہیں پر حیرت دی جائے کہہ لگا جیڑا بھی سوال کرگی اجے سوال کرنے والا پورا سوال نہیں کردہ کہہ تُو بغیر سوچیں جواب دے مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی امی دے ایک دن کوفے دی جامعہ مسجد اثر دی نماغ پر جا رہے تھے ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تھے ایک اجے سیڑیاں تھے ایک یہودی کہنے لگا علی کے تھے رکھتے میرا جواب دے مولا علی اتھا ہی رکھ گئے قریب آکے کہنے لگا تُو نبی دے علم دا وارسے باب علوم مصطفیٰ دس علی او کھڑے جانور نے جڑے اندے دنے تے او کھڑے جانور نے جڑے بچے دنے یہودی تا خیالی سی جانور گن گن کے دسے گا تے نماز رہ جے گی نماغ پڑے گا تے جواب رہ جے گا او دشا جی خیالی سی میں علی رواج پرسالے او بھی علی سی کہنے لگا علی دس کیڑے جانور اندے دنے تے کیڑے بچے دنے مولا علی فرمان لگے سن جڑے جانوران تے کن اندر ہوں دنے او اندے دنے تے جنہ دنے کن پار ہوں دنے او بچے دنے تُو گنٹی کر میں نماز پڑھ کے آ رہا مولا علی نماز پڑھ کے جدو مسجد جو پا رہے نا کہ یہودی مسجد یہ سوڑیہ تبعہ کے گنٹی پیا کرتا ہے وہ علی نو گنٹی جو پکنا ہے علی انہوں کی دنی جو پاہ دیتا ہے لیکن تابج پڑھے آکے یہودیوں دیکھ بہت بڑے آلی بکل اس باتی خبر گئی کہ انہیں آکھیں جنہیں جواب دیتا ہے نا یا تے جنور انہیں آپ بنائے نہیں تے یا بانو دے ہوئے کے لے اچھا علی والا بولے نا سبحان اللہ یہ تا علی دی آکھے لیکن اللہ آدم چشتی دے مزار دے ویسے پچھلی بار میں جب دوسر گوتا آیا سام لیکن میں تو انہوں اینجا دا نیسان چھڑکے گئے تھے میں انہوں نہیں پتا میرے بات توڑے گا لو جو کی بنی ہے اللہ مجھے چندیاں کرے روند نہ مارو روند دا پتا کہ کوئی ندر مرحیم یار خان گیا تھے ماں کے اور روند نہ مارو کوئی ایک دوسرے ہی پچھلن پھر روند نہیں ہوں دا تو انہوں تے پتا توسی مار دے رہا دے ہوئے لہٰذا روند نہ مارو تو کچھ آجا سبان اللہ بولو سارے آدم چیز نے تائیوں کے اہل نظر کی آنکھا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھا تارا یا نا یا نا آپ نے نصیر نیکل کر دینا گنا نہیں پڑے ہونا واسد شہابہ پرمادرین جدو سابتا چک کرنا بسینا کے مومنے کے منافقے اسی علی دا ذکر چھیڑ لے لیے سا جیڑا علی دا نا سن کے حس پہندہ سی اسی سمجھ علی سا بندہ آپ پناہئے تے جیڑا علی دا نا سن کے مطلب تیوڑی تے پڑھ پاندہ سی اسی سمجھ علی دا منافقے منو قسم جے میبر والے رسول دی آجے بھی علی دا نال ہے لیگے بندے دا فتا لگے جانتا ہے آجے بھی سیج والے تنیجے بڑھن والے سارے ذکر علی دا کے جون کرنا نالے سجے کھبے بکنا کون بندہ اپنا ہی بیٹھا ہے نا میں سارا مصرہ پڑنا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا نہیں ہے جنہیں جنہیں کھنا تارا اپنے ہاتھ بلند کر کے نعرہ مار کے کہنا علی 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 والا بولے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا نہیں بولے مہتے باستے جمل عرض کر رہے ہاں علامت ربی صاحب میرا ایمان پہ اقید دا ہے کمزور جسم کمزور ایمان تا بندہ سکر علی کاری نیس کمزور جسم سواس دے کہہ رہے ہاں اہب بندہ ہوئے نا کمزور تے بڑھا تے سنگل پسریں تے امان ودن چکڑا ہوئے تے نانا چکیا جاوئے تے بندہ چکڑے چکڑا کھنا رہی کمزور جا بندہ پاکستان کے جڑا سب تو بھٹا بہادر ہوگی نا انہوں نے شانے حیدر دیتا جاندہ ہے پتہ لگیا کمزور بندہ ذکریاں نہیں کر رہی سکتا جڑا کر رہا بھی ایک کمزور بندہ ہی نہیں علی دا نام آج بھی کمزورا تو زور بن جاندہ علی دا مار یہ نعرہ چڑھا دا لقشہ ہو رہ جاندہ انہوں نے جڑا علی والا وہ بولے اہل ندر کی آنکھ کا تارا علی علی انہوں نے نہیں بولے تھے ہتنے کڑ گئی تھے دلے جملہ سنا ملہ گا ایسا ہٹے گھر دا مرچے دا حویلی دا دروازہ آوے سکڑی دا لوگ دا تلمونیم دا اسی دروازہ کھو دیئے نا یا بند کریئے دروازے چو آواز ہو دیئے چین آنکھ این آواز میں کتاب آج پڑے ہیں فرشتے جدو جنت دروازہ کھو دینے آواز ہو دیئے علی جنت چا جانا ہو بولے اہل ندر کی آنکھ کا تارا تارا میرے آکھ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جتو میں شبہ پہ راج گیا نا نجیس آسمان تُم گود رہا میں نو ہر آسمان پہ فرشتیاں تے نبیہ نے کچھ یا کملی والیا علی دا کیا فرماتے نے مات کیا فرشتو تو آنو علی دا کی میں پتہ تے فرشتے کہن لگے علی دا کیوں نہیں پتہ جڑے نہیں بولے ہو نوازتے اگلا جملہ رہتے بلالے امشینہ سربوزہ مولا علی نے کھوڑا نکلیا مولا علی فرمائے لگتا ہے مولا علی نے فرمائے لگتا ہے علی جڑا پھر گوز آتے جڑا پھل تیرنا پیار کرے ہو مٹھا ہو جاندہ جڑا تیرنا پھود رکھے ہو کھوڑا ہو جاندہ ہے یہ بندے بھی ہیں جڑے ہوتے ہیں جڑے علی نے پیار کر دے ہو مٹھا ہی ہوتے ہیں جڑے علی نے بہتے والے وہ ہی کڑویں ہوتے ہیں انہوں سارے مل کے سننی پھارو اہلِ حذر کی آنکھ کا تارا اہلِ حذر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہلِ حذر کی آنکھ کا تارا علی علی، سنپے پھوے دماؤڑا سہارا علی علی، ارنو بھائے مغفید علی اہلِ حذر کی آنکھ کا تارا ی حذر کی آنکھ کا تارا اس نے ایک بہ تارا سر کی آنکھ کا تارا گڑر اوہال ہے اس نے ایک بناؤڑóg بھائی مغفید علی سنے میرے نبیدی حدیث ہے پاہ بھولا بھولے عردے والی نے پھولایا بھولی زدو کے آبت نہ کھل سیرا تو زکتے رکھے آئے جائے گا حضی تیریاں پر یا شان آئے ہور گیا عردے کی دیت اپنی والیا میری نیشاہوں نے بھولایا جے دو لازم پھل سیرا سکھو زردے ہور گئے جب سکھے کٹ کے دو دکھ سے گرنے ہور گئے پجھو جمع جدادے ہور گئے تو دو دکھ سے کناریں بیٹھے جائیں گا دیت اپنے خطار پرesin گا اس واپنے ہور گئے اوٹ تیرارے ہور گئے اوٹ تیرارے ہور گئے اسے بات اپنا ہم ہیں حلیدی آوے ہمارا ہم ہیں حلیدی آوے ہمارا ارد کریا سبت مولانی نے ان کے گھرنے کرانوں تینا سبال کریے پہر سچے جب آپ سے رائے مولانی نے فرمایا تاہیرہ تیرے ہاتھ و دیوں اگلیاں کلی آنے اوہ کہن لکھا پانج اگلیاں نے مولانا علی نے فرما کیوں نہیں سوچ کے جب آپ دیتاو کہن لکھا سوچال دیھر ملوڈی کوئی نے ارد کرلے ہاتھ سامنے رہن دائے مینو پتہ اگلیاں پانجوں دیارے بھرمایا ہاتھ تیرے سامنے رہن دیں تینا سوچال دیھر ملوڈی کوئی نہیں بھرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جب آپ دیماؤ موسیقی 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 ایسا ماں دفرما بردار روزی چھو کر جانا ایک دن اوڑ جار کے کریاں کے ماں دے قدام بھڑ کے روی جارے عد کی دی اماں جمہ دینے نا دی اکلے سے پھٹے گا اماں جس کو داپنا بڑھ بڑھا تے دے آئی ویلی بابا بندل سے فرمایا اوہ اس کی کردہ سجا اپنی مرضی سے کم ہے نائے دا پہ خدا نائے دا پہ خدا ایک دی جاؤے جو زرانہ بے آسکے در سرے نائے دا پہ کے را ہر بلا خدا ایک دا پہ خدا عد کی دی اماں سنے آئے اوقتر حدے روی جارے عمر ہر میں نے یار دیا تو نہ سن دینے عثمان سے علی ہر میں نے یار دے چہرے دیدی دل کر دینے اردگی تھی امام ادادہ دے دے نبی بے خوان آگے سے زوبی تن سانگاؤں سارا جگہ بنو نبالے اپنا یار کی نفس ہونا بنایا ہے امام نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لگا لیا امام کیا نبی بے روانا امام کیا نبی بے روانا اردگی تھی امام آگے سے زوبی تن سانگاؤں وہ جیڑا ہے آپ اینا سونا ہے امام نے یار کی نا دکھ سونا 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 اجاب ایسے ترنی سے مادی حکم نے دنیا نے دنماں کہہ لگی جا بے خیان ماما تو تے نافرمان پتر بھی رواندے نہیں بے خیاندے تے جیڑا ہوئی فرما ہوئی سبحان اللہ امام کہہ لگی جا نبی بے خیا آپ دوڑے تے ماں کا لگی بھی ذرا ٹھہری میں سونے ہیں چار پہر مدینے جان دیا لگ دینے تے چاروں دیا لگ دینے اٹھا پہران دے بھیلا دینے تے دوڑ دا جامی تے دوڑ دا یامی نبی مل پے تے وے خامی تے نا ملے تے اڑی کی نا پہندے پہری آ جائیں میں دھیان رکھی پیچھے ماں پی اڑی کا کر دی انہیں ڈھنڈے پانی دا گھڑا مریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا آج ماما نو جھڑکا مارن والے ہو ماں دی قدر پچھنے تے خاجہ ویسے کرنی تو آج دے پتہ تے بزار جانا ہوئے تے ماں پہ انہوں پچھ کے نہیں جانا انہیں لیکھا نبی جانا پچھتا ماں کھولو آج ماما گھون دیا تے باپ کر لاؤن دے آج ماما بلا ہوئے نا پتر گن سون تے پتر بول دیا ہم اے حسن والی ہے تے رون والی آج دی رات میں لے پتر گھر آبے تے باپ پچھے نا بیٹا کتھ ہوئے تے آج دا پتر انہیں بھوری پاکے باپ البے خدر کے باپ پچھا رہا اگلی رات پچھو دی لے کتھ ہوئے اس دھر کو آگ لگے گھر کے چرار سے چرار سے جا کسی اوف کو لو پچھو جنی ماں درگے مرنا تے سارے ہمیں دن پر دعا کریا کم کسی بھی ماں نہ بڑے کسی بھی ماں نہ بڑے اوئے ماں تے ایڈی شفیق حسنی ہے کہ بچہ کرنی ہے تے دوپیر میں سنبتا ہوئے نا تے ماں اپنا مہٹیا پرانا تے کھندا جا تے پتر دے 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 نا تے پتر نوکی جا لگ دے جو میں خدا دیا رہے مطا چھانکا دیتی پوچھ کسی کو لجے تے ماں ٹور بھی تو تے ماں نو سے تے مونی نا پر داؤں گا جنا دیا ماما مر جان دیا نا وہ دیوارانا لگ کے رون دے تے رات نو سرانے جا سردے گرون دے کہ دے ماں بھلا بھی دے میں جی کر کے مونی نا میرے سیال کھوٹ دی نگری دیتی تاریخ ہے جب بہت بڑے خطیب قدرین حضرت یعنی مولانا محمد یوسف سیال کھوٹی رحمت انڈارے آپ اپنی تقریب چو فرمتے ہو دے سانے جدو میں جلسے تقریب کر جانا تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھر دی میرے نام دینا لوگ انکابات لکھدر خطیب پاکستان مقرر شولہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبی فاضل جلیل جامع الاقول والمنقول شیخ الحدیش والقرآن حضرت یعنی مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کھوٹی اپنی تامت برکات احمد العالیہ فرماتے لوگ انکابات لکھدر میرا نام لیندے پر میرے قلیجے پھانا نہیں پہندی پر جدو اتی رات پہلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں نا اجے میں جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے میرے جوان پتر سو تے عوضت تے میری بڑیری جی ماں جاگت بھی تو رابی صاحب میرا زندگی دستگی معمول ہے کہ ایسی روز رات نو کسے وقت دکھا رہا ہونے دو بجے ٹھائی بجے تین بجے چال پانچ بجے میں بلے رسول تے گھٹا نو جوانو میں سردیاں دیاں دھونتاں دیاں راتاں چا مائیاں وڈے ریاں نو دروازے آگے بیٹھا بیکھے تے میں پوچھا نا مائی جی رات اس ویلے دروازے چا کیوں بیٹھے تے مائیاں میں نو کہہ دیا ہافہ جی میرا پتر یہ کام تو نہیں آیا کو تو کام تو لیٹاوے تیری ماں نو رات رزائی بیچے سردیاں تی رات نہیں تو تے سکون نہ یا کو گری چھو بیٹھے تیری بھیک کر ری مولنہ یوسف فرماتے تے میں جا کے اتی راتوے لے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا ہوں تے اندرو میری ماں دی آواز آمدی یہ جوس بھائے آگے ہیں کل نہیں شمجھے لوگ بار حضر صاحب کہندے نے اللہ مسکر کہندے نے قاری صاحب حضور کہندے نے ہاتھ چھو مو دے نے گھر میں چو جب ہی وڈے رہی جی ماں نا او انپاڑے او پینڈو جی ماں انہوں تلفظ نا یوسف کہنا نہیں انہوں یوسفہ کہنا پیٹی رہ دا او پینڈو جی ماں اتی راتوے لے کہندے یہ جوس بھائے آگے ہیں فرماتے سان اتی راتوے لے ہو رہے کھڑے پیارنا جوس بھائے کہندے نے کلے جی ٹھنڈ پھا دے انہوں چیماں چٹھا راجبود راملہ صاحب چٹھ صاحب پٹ صاحب پٹ صاحب کہنے والے زمانے جو اتری کہنے والے لکھاں بھی کون وہ جیڑا تیرے بچ پچھتے تینوں پپو تے مٹھو کہندے تیری ماں بھولو دی مولانا یوسف صاحب بھی ماتا اتقال ہویا بگر ہی جی دیوار نا لکھے رو بے سکتے اسے سینے لگا کے مولوی جی چلو چلی دا میلے ماں کو دیری پٹور بھی چپ کر جو تے رو کے فرماتے مات جانا سی رونا تے ایس گلوان جوس بھائے کھون آکھیا کرے حضر صاحب کہنے والے زمانہ بس دا میں نو کھون جوس بھائے کھون میرے کھلے یہ پھرنڈ پھا دے آر فے قری رمت اللہ لے فرما دے نے ماما بھولو دے ماما بھولو دے ماما بھولو دے ماما تے کھلے سرہ بڑی آدھل چالے فرمو یا ماں فرمو یا ماں بانے رو رو آپ کے میں چھپے کر جاؤں مر جاؤں مر جاؤں مر جاؤں فرمو یا ماں مر جاؤں مر جاؤں مر کہا دعا کری سونا گھاری مولے جواب ہے ادرخا جب ایسے کرنی ٹورل لگے ادر مدینہ امم آشا صدی کا فرما دی سرکار حجرے چوبار بکر گئے کہ حجرے دروادے جا کے میرے گر بڑھ کے فرمایا آشا میں درہ باہر چلے آنے میرے ایک مہمان آوے گا آوے تھے انہوں جاننا دی امم انہوں میں کھنا رہے ہیں میں بھی انہوں میں کھنا رہے ہیں امم آشا فرما دی اتنا فرما کہ حضور پاہر چلے گئے ادرخا جائے میں تھے کرنی مدینہ سیبابل کا اوڑ دیا اورے 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 دور دور کے پیراویٹی چھلے پہ گئے اوڑ دی کھلتا لیبان سے پھٹ گیا اور والا میں جو دور پہ گئے پھر ارز قرد نے کم دی مولی آئی تیرا امیس بھی آیا ادرکی تھی سونیا تیرا بیز پہ آیا ادرکی تھی سونیا تیرا بیز پہ آیا ادرکی مدینہ دیا دی باندھ جا پہ مار دینے اکیر کے بچے ہوں سین لگا کے رو دینے پھرما دینے بچے ہوں یا تو آڑی ادھما تو باری جاؤں اونا ہوا ماجسا لیتے ہوں ہی تیر میرا مہی پیاس کھا لے جائے آجے مدینہ دی بکھی چھو جے سینے نہ لاؤ دینے یہ نہ لے پھرما دینے سینوں چھو مچھو چھو اکھاں نہ للا ہوا نیو میٹیے مدینہ دیئے اے تو چمچم رکھاں نہ للا ہوا نیو میٹیے مدینہ دیئے مدینہ دیئے مدینہ دیئے مدینہ دیئے مدینہ دیئے نیو میٹیے مدینہ دیئے 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 ساری عمروں تاریاں جواں تا یار ویس کے آوان یار ویس کے آوان یار سونے آئے جا آدری کیونی کتونر تاپایا جا پرمادی آرانا مچھتے میں بیٹے بیٹے بیٹا پھر دھڑی دے یوڈی کے لائے لپیا جانتے میں عرد کی تھی امہ جی اوڈی راگی میں ایے پیسے ماں پہ یوڈی کاری کر دی عرد کی تھی امہ جی لپیتے نہیں ملے جرا پردیٹ ہو جاؤں میں جا دی بریوں پیڑائی بیٹھ جاؤں کتھے میرا موشی بس لائے عرمائی آشا پرمادی آرانا پردیٹے ہو گئی عرد کی تھی امہ جی لپیتے میں بیٹے بیٹے دھڑی دھوڑے تیرہ ایچھا لے میں اونٹھ دی کھل جا پھر دیا لی بازے عرد کیا پھر دیا چیز میں چھوڑے نفی جی دی بارا بیڑے دیل میں چھوڑا برمادیوں دی حال تیوے گیمہ بیرون لگے پھئی پھروں کا روکا پھار نکلے آؤں ترواد چیزیں جا چین مورتے بیکھے آؤں تیندگا کملی والی آؤں بڑی دود پھیرا دیبان نمشد آئی دیل لے آیا ساتھ چلے آؤں کملی والی آؤں میں کچھ نہیں مگ جاؤں کس کوئی عرد کر جلے آؤں دودیا مددیا آیا بے اپنے آش کا پھر دیل پیچھ رہے میں تو میری بھی دیل پیچھ نہیں مگ جاؤں مگ جاؤں عرد کر دیا سونیا تیرا کوئی عویس آیا سی حضور روکے فرمایا شاہ اکیویا دا سی ترد کی تی سونیا تینکیز سب تیرہ میں چچھا لے اونٹ کی کھل دا پھٹیا لباس تے بازا بیچ دور سونیا کو درویش سے لگ جا کہ درو دور ہوئی آیا سی میرے نبی روکے فرمایا واو یا ان والے آپ ٹرگیاں خشبوں میں محمد بیڑی چھڑ موسیقی میں مادی خدمتی کری جاؤں فنو مادیا جواوا نے ہر جگھ بھی نیا سلمہ کارے جاؤں میں نبی تے دیا سلمہ کارے تکویر نعرہِ رسالہ نعرہِ تحقیم نعرہِ حیدری عظمتِ ملادِ مصطفیٰ حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صحیح حضرت علامہ محمد کمر دہور ترابی صحیح علماء اہل سنت جاوہِ چاگت رب جریاں گلہ کر دی اور نبی تیریاں گلہ کر دی صحیح سردار نے اکیسی کوئی کول رہ کے جادو گریا کھر کوئی کول رہ کے جادو گریا کھر ابو جاہت ابو اللہ میرے نبی دے ہمسائنے پر کوئی کول رہ کے جادو گریا کھر کوئی آدھر درجے لے جاندہ وہ دو رہن دے ککھ سردار سانیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہے جاندہ اللہ جی کہندہ ہے بڑے پیار کردہ غلام احتدہ کہندہ ہے ترنم نر سنا دی ترزل آکے سنا دی ہر جی ہر فرمایش پوری جی میٹا وقت پیار کر دے اللہ تعالی اے اللہ سعود انام بھی محبتہ نے میں لوس محبتہ اللہ قبول فرمائے سائن سردار کھندہ کوئی کول رہ کے جادو گریا کھرے کوئی آدھر درجے لے جاندہ آہام اہام اوہام اوہام اوہانorient نہیں کیا سردار سانیاں آہام اوہام اوہام لے جاندہ جاء دعا ہی ککھ سردار سانیاں اوہام نرے درجے لے جاندہ جدوں اپنا ہی ککھنا ایجا با با فرید نے ہی جا کیا کہ میں اپنی نو مار کے میں ایمائی کی ہے بندہ کہندہ میرا ہاتھ کٹ گیا گیا شکر میں بچ گیا اکھ نکا گئی شکر میں بچ گیا لٹ کٹی گئی شکر میں بچ گیا اوہ جڑا بچ گیا اوہ میں بابا فرید فرمان نے میں اپنی نو مار کے دونی ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے وریدہ دونی ہتھی لوٹ بندہ رہن دے کت سردار سانیا جدوں اپنا ہی ککھنا بیرام یہ قد حضرات میرے نبی نے خبران دے دے کے دسیا کہ نبی ہندہ ہی ہوئے جیڑا بیٹھا فرشت ہی ہوئے تھے کہ اللہ عرض تو پار دی سنا دے ان سرنگ انسی بڑی پرمیٹ لو جی ایک ہندہ دردہ یا کلپی والا باقیہ بھی ضرور سنو سرنگ انسی بڑی پرمیٹ جیڑا بیٹھا فرشت ہی ہوئے تھے اے روزانہ منو کپی مرتبہ اے سنانا پہندہ بھائی جی جی اچھو 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 صدی اللہ سرنگ مشاہ اللہ بھائی پنڈال دے گیڑتے دو دے سلامی دا مدنی بستا لگیا بھائی بھائی توجہ ہے میرے والسارے تقریر دے ایک انوان میں ایک لفظ دے اردہ کھیتا زی گفتگو کری یہ تو کئی تقریرہ بردنے علماء جاندے میں اعنادہ کفش بردار ان فرمایشان دے سلسلہ منو پتتا ہے عزر جی روزانہ آئینی لہذا ان میں اپنی تقریر نے چھوٹا کرنا فرمایشہ زیادہ پوریان کا انہا کہا جی بٹیاں دی شان بھی سنو وزردہ یا کلوی والا واقعہ بھی سنو سرنگی بھی سنو میں مختصر کر کے سکنوں سنا دینا بھائی بٹیاں والی گل لے وے کہ حضور تاتا علی حجویری بڑے سغیفتہ کو ہندہ عظیم تاجدہ تاتا پیر رحمت اللہ علی نے جدو آکے لاہور پہ لے لگائی آج بھی جدو تاتا پیر قدمہ والے جاؤتے جاکے قدر سرانے والے کھا جی ایک چھوٹا جی ایک چھوٹا جی ایک چھوٹیاں لگئی انہیں گلاس لٹکے اندرے لوگ پانی برکتلی پھیل دیں اس جگہ اوہ درخت سی جس درخت سایتھ لے آکے بابے نے دیرے لگائے سی رہے تاتا صاحب نے اس درخت لیچے آکے دیرے لگائے آج بھی آج بھی آج بھی ہم نے چالی سال گدر گئے نے ہر جمعہ رات پوری رات میں داتا پیر قدمہ چکو داتمہ چکو داتمہ چکو اوہ کہند نے کہ آج بھی میں تیخ آنے چا جاکے ویکھیا اوہ درخت آموڑک آج بھی موجود ہے ایک ہزار سال تو زیادہ گدر گیا داتا صاحب رحمت اللہ یاد رکھی گا داتا صاحب وزور غوث پاک تو بھی پہلے ہوئی پہلے ہوئی یہ یاد رکھی گا داتا پیر تو پہلے برنے صغیر صرف ایک ہی مسلمان آئے جدہ نام محمود غزنبی اللہ نے فرمایا محمود غزنبی تو پہلے جانا پادشاہ جا کے قلعے فتح کرو پھر اللہ نے ولی ہوں گے دے لو فتح کر داتا صاحب نے آکے جدو ایتھے ڈیرے لگائے داتا پیر نے بیچھا کہ لہورے چکو دو برادری بڑھ گیا لگا 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 یہ اصل بھی چسر بھٹی گیٹ سا ایتھے بھٹیاں بھی آبادے بھی آباد سن داتا صاحب جدو لگا 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 داتا صاحب نے گھٹی گیٹل بنا دی داتا صاحب نے آنکھ پاند کی تھی کہ آپ مراقبہ کر کے سارو اٹھا کے فرما لگے جاؤ بھائی پٹیو ایک قیامت تک پٹی گیٹی روے گا ایک ہفتہ جائیے تا اللہ ہور شڑک ہوں گے اگرے ہفتہ جائیے تا اللہ ہوری بدل گیا پر پٹی گیٹا جو ہی پٹی گیٹی گھر جا کے بولیں ہاں جی پٹی نہیں بولیں گے ذرا توجہ کردنے ساڑھی شان کے تیاں دی داتا صاحب نے فرما جاؤ بھئی بھٹیو قیامت تک ایک ہاٹی گیٹی روے گا ایک ہاٹی گیٹ وقت گزرنا اللہ لفظ تلفز چینج ہو گیا تھے ہاٹی گیٹ والی بھٹیاں نے جو دو خیجہ صاحب داتا صاحب رحمت اللہ علیدہ اخلاق بچھا تھے سارے پھوٹی کلمہ پڑھ کے پسا پڑھ گئے یاد رکھا جے تھیانوں کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا وہ گنتے بولو موتی آلی صاحب بھٹیاں نے کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا ہے پٹی مسلمان ہوگے پاری آگے گجرانی ہے بھان اللہ گجری مائی دو تمٹ کا لے کے بابے نے کولو گزرینہ تھے آپ نے فرما کہا مائی جی آب میرے فقیرہ نو بھکھ لگی تھے پیسے میں دے نہ تھے دو تمٹ کا میرے فقیرہ مو دے جو بھان اللہ یاد رکھا داتا صاحب حضرت امام حسن دیو اے علیدہ پتر ہے آپ بھی علیدہ ہے پتر بھی علیدہ ہے مزور نے فرمایا اللہ دین ایدارو اوزو کیر اللہ ولی اوہ اندھ نے جنہاں نوے کیے تھے خدا ہی آدھا جاوے بھائی جدو داتا بھی آدھا اسر میں کہتے دل کرے مٹکہ راکے ٹور جاوہاں پر کہن لگی بابا جی کی میں رکھ جاوہاں اوز امن جوگی ہے ہندو جدو گرے اس کی گوچک انہوں گتنا نوزانہ دیکھے آئیے اندھے ساڑیاں مجھا دے تھانا بھی جو دل بھی بجائے خون آتا ہے بابا جی فرما لے کہ مائی جی آج مٹکہ دے جو نا سانو تبے خوب بردی کی ہے مائی نے کوئی کرامت بنی گئے کی بس بابی دا حسن ویخ کے نا تے مائی دوتا مٹکہ راکے تے گھر چلی گئے جا کے مائی نے جگو مجھ دا دو دویا نا تے مائی دے پرتن بھر گئے تے مجھ جو دودھنا مکے گئے نال دی ہمسائی نے دیوار تو ویخیا تے ہونے آکھیا ام آج تیرے گر اینہ دو دو تے مائی گجری کہنے لگی نہیں آج اتنا ہائیں بابا آیا تیسرا گجر آیا انہیں بھی داتا نے گوئے چوتھا آیا وہ بھی داتا نے گوئے آکے تندہ مٹکہ را گیا یہ لہور دے گجر بڑے میرے یارنے گجر کلونی والے سارے یہ شکرگڑی ہے جنہیں گجر جا کے لہور آباد ہوئے نا سارے میرے یارنے میں ایس مائی جاتو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم مبارک دی آخری نشست دی جو میری حضار تقریر ہوں گیا میں گیا تھے میرا ایک دوست ہے وہ کام گجر میں نے مل گیا میں آکھا بھائی اتھے کتر کہہ لگا اسی صاحبہ صاحب دوتی سبیل لگائی ہے اسی گجر آنا ہر سال دوتی سبیل داتا صاحب لگانے ہیں میں کہہ کتنا دوت وڑے آئے ہیں کہہ لگا ساڑھی سبیل تے ہزارہ من وڑے آئے ہیں تکین جدیاں پتہ نہیں کنیاں سبیل آئے ہیں آج خالص دوت نہیں ملدہ نہیں ملدہ نہیں ملدہ ساڑے کو دکانے گھر دینا ہوں میں کہہ دوت وڑے آن جا ماتے ہوں کہیں دا سی سال کننے والا لینہ جا خالص ٹیٹے پکے مجھے پکے کہنا کننے والا دوتو جا ملدہ خالص دوت نہیں ملدہ خالص دوت ہی یہاں سے گجر پیندہ محمد اللہ محمد اللہ پر خالص دوت آج بھی کسے مختفینہ ہوئے محمد اللہ قسم رب قابہ دی داتا یالی خجبے ری نے برس دے دربار دی سرویی تک زمین اعفت تک خالص دوت خالص سکس کیوں ملدہ گجر دو تے پٹ کے داتا صاحب دے درماؤں تے رکھے دے آپ دے گجرے دباؤں وہ دا جوگی اڈیت ہوگی گجر نے گیا جوگی نے مگتہ بھیجیا اپنا غلام بھیجیا جا بیخ کے آکے گجر کتھ رہے جوگی دا گلانگی نے ملے ساسا بیا دے درماؤں سے قریم کو گدری رہا گدری رہا انہیں بے کیا گجرے دے بار پاپا جی بھی بیٹھے گجر بھی بیٹھے تیسانہ بھی آگے سمجھوں کر دینے سے پڑ دینے اللہ 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 دے مرشد اچھے براہ مرشد والا بولے اللہ 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 آگے برے اللہ اس اللہ ہم کردہوں بھی بیٹھ گیا جوگی نے تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جلا پہ جیدیو اپی آیا تھا تبی آنے توجہ کی تھی اپی اللہ ہم کردہ بیٹھ گیا انہیں تیس مرانوں کردے دیدیو اپی اللہ ہم کردہ بیٹھ گیا شاہ دہنے لیا اللہ ہم جوگی دریا دیر آیا بتا تبی باہر کا چیرایا انہیں بیجا گچر بھی بیٹھے جوگی نے غلام بھی بیٹھے نے پاپا توجہ پہ کردہ سارے آدھوں پہ پڑھے ہیں جو کی منتر پڑھا گیا اب آج ہی دیا کہنے لگا پاپا کہ جے کمال بنیا جا اب آج میرا مقابلہ کر جاتا ساب نے اپنیا چھپیاں پہ کھڑا بائیوں کاریاں اب آج سج کے فرمان لگے کہ نوزرہ زمین دے لکھی آیا جے سالہ دیا چھپیاں جا جو کی دن سجھ پساس بٹا سبا جدیا کہ جے زمین دیا کے جاتا سب کھڑا پھڑ لے ہے لگے پاپا پاہ پھی دیں حالی نفیدہ سلمہ پڑا دیں آج ہس کے فرمایز جھلے آج جہ نے کھر کرو بیادا پھر ہیں اوٹی لیا چھپیاں چھپیاں لیں دیا ہم نے خردے کی نوزرہ زمین دیا ہم نے خردے نفیدہ ہوا چھوٹے کے جنے کمٹو بیادا کون ہوئے محمد اللہ 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 محمد 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 اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد 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 اللہ محمد اللہ محمد 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 اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد 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 اللہ محمد 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 ساڑھے بابیں نا سرنگیاں بجائیوں نا انہاں دی تاریمات تے نا اپنے صلاح صلح چجاری کھیتیاں او تے حکمت عملی نا لباب سرنگی بجا کے ہندو انو بس قریب ہی کیتا پھر انو قلمہ پڑھا کے باب سرنگی نہیں سکھائی قرآن سے کھڑایا تے جاؤ پیر سے آل تے داتا پیا تے باب فرید تے چورا شریف جا کے بے خلو وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو اولادیاں قبراتے ایسے والے بھی قرآن ہی پڑھے آجا رہے ہیں تو سبھی چاندے ہوئے وہ اولادیاں قبراتے قرآن پڑھے آجاوے اپنیاں اولادوں نے قرآن تے تعدیم لے اپنیاں اولادوں نے حافظ قرآن تے عالمی کیوں پناو میں انتہائی شکر گزارا بھٹی برادراندہ خصوصا حضرت علامہ مولانا قبر ظہور ترابی صاحب دابت ورکتب اللہ علیہ اور صدات کرام جنہاں نے سماؤنے موپر کا عواص دیت کا عوشہ فرمائیا آپ تشریف لکے آئے میری ارحالی آپ نے انہا قبول فرما کی سبسارے